موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابی اجمائن اما بعد میں آپ سب کا ایک بار پھر ہمارے ہفتہ واری درس اسلامی ریفلیکشنز میں استقبال کرتا ہوں شیخ عبداللہ مدنی کا تعریف آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گا جو ہمارے آج کے مقرر ہیں شیخ نے اپنی اتدائی تعلیم آپ کے شہر حیدرباد سے ہی کی ہے پھر جامعہ دار السلام کا عمر آباد کا رکھ کیا انہوں نے اور وہاں سے سند فراغت حاصل کی اس کے علاوہ پھر چند سال شہر مدراس میں امامت اور خدابت کا کام انجام دیا اور اس کے بعد مدینہ منورہ وہاں پر فردر سٹڈیس کے لئے چلے گئے پچیس سے زیادہ سال اسے شیخ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور فیل وقت جمعہ تیل حدیث تمیل ناد اور پونڈیجری کے امیر ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ شیخ اللہ صرف فاؤنڈیشن میں تقریر کریں گے اس سے پہلے بھی ہمارے کئی دعاوپتوں پر لبے کہہ چکے ہیں شیخ کئی موضوعات ہو چکے ہیں ان کے جیسے عذاب الہی موت اور آج کا ان کا ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اللہ کا خوف اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے اور آج کل کے جو دنیا میں جہاں پر لوگ جا رہے ہیں لافٹر شوز عام بغیرہ ہو گئے ہیں تو یہ چیز اللہ کا خوف لوگوں کے دل سے نکلتا جا رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا موضوع بہت اہم ہے اور ہماری اپنی اصلاح کے لئے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو بابرکت بنائے اور ہمیں اس درس سے واضح نصیت لینے کی توفیق دے تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں دعوت دوں گا شیخ عبدالعامدنی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے تقریر کا آغاز کریں اللہ کا خوف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولاخبتل المتخین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین ولا آلہی وآسحابہ اجمعین وآلا من تبیہم بیحسان الیوم الدین اما بعد فاؤد باللہ السمین علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافہ جنوبهم للمزاجی یدون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفخون فلا تالم نفس ما اکفی لهم من قررت آئین جزائم بما کانو یعملون بزرگان محترم عزیز دوستو اور بھائیو اور میری اسلامی ماو اور بہنو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم یہاں اللہ کے قوف کے تعلق سے اللہ کا ڈر کیا ہے اللہ سے ڈرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہوتا ہے کامیابی کن لوگوں کو ہوتی ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا یہ بڑی مسررت کی بات ہے کہ الہصر فونڈیشن کی جانب سے ہر ہفتہ مختلف انوانوں پر مختلف علماء کے پروگرام سننے کے آپ حضرات کو موقع ملتے ہیں آج کے یہ زمانے میں ہر طرف فتنہ فساد حق تلفی خون خرابہ اور ایسے فتنوں کے زمانے میں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے موقع عطا کیا جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دلوں میں پیدا کرنے ایمان کے تازہ کرنے اپنی اصلاح کرنے اور ہر خسم کے فتنوں سے بچنے کے موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس موقع پر علیہ سر فونڈیشن کے ذمہ دار کام کرنے والے تمام اسٹاف اور عملے کو مبارک بادی دینی چاہیے کہ وہ خاص طور سے دینی پروگرام لوگوں کی اصلاح کی خاطر ترطیب دیتے ہیں اور آپ کا بھی ہمارا بھی فرد ہے کہ جہاں ایسے پروگرام ہوتے ہیں فائدہ اٹھانے کی ہم کوشش کریں ایسے ہماری زندگی میں بہت سے اوقات ہیں جو ایسے ہی گزر جاتے ہیں ہو سکتا ہے ہم کس دیر ایسی مجلسوں میں بیٹھیں تو ہمارا ایمان انشاءاللہ یقیناً تازہ ہوگا ایمان میں اضافہ ہوگا اللہ سے قریب ہونے کا موقع ملے گا توفیق انشاءاللہ ملے گی اور برائیوں سے بچنے اور جہنم سے بچنے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دے گا دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ایسی محفیلوں کو بابرقد بنائے اور ایسی محفیلوں کے لیے کوشش کرنے والے محنت کرنے والوں کو اللہ ہر طریقے سے جزائے خیر عطا کرے دین و دنیا کی سعادتیں اللہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے اور ہم تمام کو ہر قسم کے فتنے سے فساد سے اور ہر قسم کی برائی اور شیطانی مکر و فریف سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے محترم حضرات یہ عنوان بہت تفصیلی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو مخرر وقت ہے اس میں آپ کے سامنے ساری باتیں آ جائیں تو آئیے اللہ کا خوف اس سلسلے میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ سورہ سزدہ اکیس میں پارے کی سولہ اور سترہ نمبر کی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اشاعت فرما رہے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں یعنی راتوں میں وہ جاگتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے وہ دعا کرتے ہیں یک طرف سے اللہ کی رحمت کی امید کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے اور دوسری طرف سے اللہ کے پکڑ اللہ کے عذاب اللہ کے سزاؤں کا خوف دل میں راتے ہوئے اللہ تعالی سے اللہ کی عبادت میں وہ راتیں گزارتے ہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے بندوں کو ضرورت مندوں کو اپنے مال میں سے دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ان کے انام کے بارے میں بتا رہا فلا تعلیم نفسون ماغفیہ لہو من قررت عائون جو یہ کوئی نہیں جانتا جان نہیں سکتا کہ ہم نے اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لئے کیا انامات رکھا ہے اور ایسی نعمتیں ہم نے رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا کسی کی زبان اس کی تعریف اگر کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی اور یہ انام ان کو کیوں ملے گا جیسا یعنی دنیا میں جو کچھ وہ اچھے کام کیا کرتے تھے اس کے بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ دے گا دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ سے ڈر کر زندگی کرنے والے بیم و رجا کے عالم میں ایک طرف سے اللہ کی رحمتوں کی امید اور ایک طرف سے اللہ کے عذاب کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے رب کریم کو رازی کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیا ہے کہ اللہ وہ خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اب یہاں پر آپ دیکھئے گا اللہ کا ڈر ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا ڈر اگر کسی کے دل میں اگر آ گیا سمجھ جائیے بڑا خوش نصیب آدمی بڑا خوش نصیب آدمی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی کیا اہمیتیں ہیں انشاءاللہ سنیں گے آپ تو اللہ کا ڈر یہ ایسی چیز ہے انسان کو ہر قسم کی غلطی سے محفوظ کرتا ہے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے کل یہ چیز اللہ کے پاس پیش ہوگی اور اللہ رب العالمین مجھ سے حساب لے گا اور آپ دیکھئے یہ فروری کا مہنا ہے آئندہ آنے والا انشاءاللہ مارس کا مہنا یہ مارس کا مہنا جو ہوتا ہے تمام کے لئے تقریباً پریشانی کا مہنا ہوتا ہے یہ مارس کے مہنے میں کاروباری حضرات پریشان رہتے ہیں کہ اب ان کو حساب کتاب پیش کرنا ہوتا ہے طلبہ پریشان رہتے ہیں اس لئے کہ ان کے امتحان کا مسئلہ ہوتا ماباب پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کی فیز بننا ہے مدرسوں کی فیز بننا ہے بچوں کی کتابوں کا انتظام کرنا ہے اور لوگ پریشان رہتے ہیں کہ حیدر آباد میں اب گرمی شروع ہو رہی ہے فروری ہے فروری سے گرمی شروع ہو رہی ہے تو مارس کا عالم کیا ہوگا تو گیا ہر آدمی کے لئے پریشانی ہوتی ہے مگر یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں کبھی یہ بھی ہم لوگ اگر غور کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے اللہ کے پاس سامنے ٹھہریں گے محشر کا موقع ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر آدمی یک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا ہر آدمی پریشان رہے گا سر پہ رہے گا پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے اور وہاں کا یک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا کیا قیفیت رہے گی درہ اندادہ لگائیے اور آج ہم جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سارے آمال نوٹ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فریشتوں کو لگا دیا ہے وہ نوٹ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں فون بھی ہے اور آپ جسے بھی چاہیں گے سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پیغام کو بھی بیجا جارہا اور اس کے اندر سارے ریکارڈ وہاں پہ موجود سارا ریکارڈ وہاں پہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں انسان جو بھی بنا رائی سے تبدیل کر سکتا بدلا سکتا ہے آگے پیچھے جیسا بھی لانا ہے لا سکتا ہے لیکن رب العالمین کا لکھنے والا جو لکھ رہا ہے وہ اتنا امانتدار ہے جو لکھا جاتا ہے وہ مٹنے کا سوال نہیں ہوتا اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی اور پیسہ اوسع کوئی چیز دے کر اثر و رسوخ کو استعمال کر کے آدمی دنیا میں کچھ بھی کر لے سکتا ہے لیکن وہ ایسی چیز ہے جہاں پر کوئی بدلے والا بھی نہیں بدلنا بھی نہیں اور کوئی سوال بھی نہیں کہ وہاں غلط لکھا جا رہا ہے اور وہاں پر انسان کے سامنے سارا عمل آئے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرا کتاب آپ کا نام عمال موجود ہے لے لو پڑھ لو آپ خود حساب کر لو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی آڈیٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں حساب کے ماہر کے پاس اقرا کتاب آپ اپنے کتاب کو نام عمال کو پڑھ لو آج حساب کتاب لینے کے لئے تم کافی ہیں انسان جب دیکھے گا تو وہاں پہ کہے گا مالی حدل کتاب عجیب یہ کتاب نام عمال بھی اس میں نہ تو کمی ہو رہی نہ پیچھے ہوتا نہ کچھ بھی نہیں ہوتا پورا ریکارڈیاں پہ آ گیا اور انسان بڑا زدی ہے انسان بڑا زدی ہے کبھی آسانی کے ساتھ کسی چیز کو نہیں مانتا اور کبھی بھی حجت کرے گا تقرار کرے گا اللہ کے پاس بھی لڑے گا وہاں بھی اللہ کے پاس بھی بحث کرے گا اور وہاں پہ بتائے گا یہ سب لکھا وہاں ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ سب کیا لکھا وہاں ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا اللہ رب العالمین کیا کریں گے وہاں پہ اللہ زبان کو سل لگا دیں گے زبان بند کر دی جائے گی اور وہاں جو آدمی بول لائے سب زبان پہ لاکھ لگ جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے جسم کے سارے عذا سے کہا جائے گا بلو تم کیا کیا کرے ہاتھ گواہی دے گا کتے کام کرا کتے غلط کام کرا کتے کی حق تلفی کرا کتے چار سو بیچی کے کام کرا کتے ناجائز کام رم کرا کتے حرام کام کرا کتے مرتبہ سود لیا کتے مرتبہ رشوت لیا پورا ہاتھ ہاتھ کی بات اور کیا ہوگا ہماری ناگ گواہی دے گی کان کان گئے کون سے کونسی جگہ کے دیکھے کون سے کونسی جگہ سونے چودہ فیبروری کو کان گئے تھے ویلٹائنڈے کان کان مان آئے کیاں کدھر کدھر گئے تھے ہمارے نوجوان ویلٹائنڈے بولے تو اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے نوجوانوں کو کسی ہماری ماں کی سیرت اگر پوچھیں گے امہات المومنین کے بارے میں پوچھیں گے تو لوگ بتا نہیں سکتے اور آپ دیکھیں ویلٹائنڈے وہ دیکھتے ہی ہر ایک نوجوان حسنے لگتا کل جوان سے ناک سے بھی آئے گی بات کان سے بھی آئے گی اور بتائیں گے کیا کیا ہو رہا فون ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں یہ فون کہاں کہاں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے کسے چارٹنگ کر رہے ہیں کسے کیا کر رہے ہیں کسے بات کر رہے ہیں کسے میسیج دے رہے ہیں کسے کر رہے ہیں اس دن مو کو سل لگا دیا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا ہاتھ پیر سب بولیں گے انسان پریشان ہو کر لیما شہید تم علیہ کیا رہے میرے خلاف گوائی دے رہے تم لوگوں کو پالا پوسا نگرانی کرا تمہارے واسطے میں سب کچھ کرا ہم کیا کر سکتے بھے اللہ تعالی نے جس زبان کو بولے کی صلاحیت دیا اس اللہ نے ہاتھ کو پاؤں کو جسم کے آزا کو بولنے کی صلاحیت دیا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو درہ غور کر کے دیکھیں کیا حالت ہوگی وہاں جبکہ ہمارے جسم کے آزا ہمارے خلاف گواہی پیش کریں گے اور احکم الاحکمین کا دربار رہے گا اور وہاں پر انصاف ہوگا ذرا برابر بھی جانب داری نہیں ہوگی غلط چیز نہیں ہوگی اور وہاں پر جب فیصلے اللہ نہ کرے ہمارے خلاف اگر فیصلہ ہوگا تو کیا کریں گے اللہ اس سے بچائے اب اگر اللہ کا ڈر آ جا گیا اللہ سے ڈرنے والا اپنی آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھ سکتا اللہ سے ڈرنے والا اپنی ناک سے کوئی غلط چیز سونگ نہیں سکتا اللہ سے ڈرنے والا اپنی زبان سے غلط بات غیبت غیبت چغلی یا اور کوئی غلط خسم کی باتیں زبان سے نہیں کر سکتا کانوں سے گناہ کی چیزیں نہیں سن سکتا غلط چیزیں نہیں سن سکتا اپنے ہاتھ سے ناجائز کام نہیں کر سکتا ناجائز ہندے نہیں کر سکتا کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا ناحق کسی کو ستا نہیں سکتا کسی کا حق نہیں مار سکتا اور پیروں سے ایسی جگہ چل کر نہیں جائے گا جہاں جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر اگر انسان کے جل میں آ گیا ہر گناہ سے بچ گیا ہر گناہ سے آدمی بچ گیا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے بارے میں اب دیکھئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیامت میں کہیں گے ہر اس آدمی کو تم دوزخ سے نکالو دنیا میں کسی بھی وقت میرے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑا ہوگا اسے دوزخ سے نکالو اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نکالنے کا حکم دیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِ لَاجْمَهُ عَلَىٰ عَبْدِ خَوْفَيْنِ وَعَمْنَئِن میری کبریائی کی خسم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری بزرگی کی کبریائی کی خسم میرے بندے میں دو خسم کا عمن اور دو خسم کا خوف نہیں جمع کروں گا کیا مانا اِذَا خَافَنِي فِي الدُّنیا اَمِنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اگر بندہ دنیا میں اللہ کے ڈر سے اللہ کہہ رہے ہیں میرے ڈر سے اگر کوئی برائی چھوڑ دیا ہوگا خیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ہر خسم کے ڈر سے محفوظ کرے گا وَعِزَا أَمِنَنِي فِي الدُّنیا اَخَفْتُهُ فِي الْآخِرَةِ اگر دنیا میں بے خوف ہو کر نیڈر ہو کر اگر وہ کوئی غلط کام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیامت میں اسے تھوڑی دیر کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی امن و سکون نہیں دوں گا ابن حبان کی یہ روایت ہے اندازہ لگائی ہے اگر اللہ کسی کا مخالف ہو گیا اللہ اگر کسی کا مخالف ہو گیا تو کوئی پناہ نہیں لے سکتا کوئی بچ نہیں سکتا چلیے اللہ سے ڈرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ گناہوں کو ایسے جھڑاتے جاتے ہیں جیسے سوکا درک ہوا چلنے پر پتے جیسا نیچے گرتے ہیں پتے جیسا نیچے گرتے ہیں اللہ آپ کے گناہوں کو ویسے ہی جھڑاتے جائیں گے اللہ سے ڈرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں دنیا میں بھی اللہ ان کو بے خوف کرے گا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات اس سے ڈرتی ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی جو اللہ سے نیچے ڈرنے والا ہے ہر چیز اسے ڈراتی رہی دی ہر چیز اسے پریشان کرتی رہی دی اللہ والا اگر کوئی ہوگا پوری دنیا مل کر بھی اگر اسے کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی اور اللہ سے ڈرنے سے کیا فائدہ ہو رہا درہ دیکھئے خوش نصیب خیامت میں سارے لوگ دھوپ میں ہوں گے محشر میں دھوپ میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کوئی ٹخنے تک کوئی گھٹنے تک کوئی کمر تک کوئی سینے تک کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ سوائے دو آنکھوں کے پورا جسم ان کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا ایسے وقت میں اللہ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لئے اللہ مہربانی کریں گے کیا کریں گے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے یوم لا زلہ الا زلہ اس دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سایا نہیں ہوگا پسینے میں ڈوبے وہ ہوں گے اور وہ بھی پچاس ہزار سال کا دن اللہ اکبر کیا کئی فطر ہی کی اندازہ لگائیے گا اس وقت اللہ کچھ اپنے بندوں کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اس میں دو آدمی ہیں دو خوش نصیب آدمی ایک آدمی رجل انطلبت خوزات من سبیم وجمال فقال انی خاف اللہ ایک ایسا آدمی جیسے دنیا میں خوبصورت عورت رائل فیملی کی مالدار گھرانے کی عورت اور اونچی سویسائٹی کی عورت اور عزت والی عورت پورے دنیا کی خوبیاں اس کے پاس آگئے اور اس پر سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ بدکاری کی دعوت دے رہی ہے ویلٹائن دین میں تو انہیں بلاتی نہیں ہم جاتے اس کے پاس اور کیا ہو رہا مسلمان غیر مسلمان وہ سب کچھ نہیں ذرا غور کر کے دیکھئے وہی کام اگر کوئی آدمی ہماری امہ سے کرا وہی کام کوئی آدمی ہماری بیوی سے کرا وہی کام اگر کوئی آدمی ہماری بہن سے کرا وہی کام کوئی آدمی ہماری بیٹی سے کیا وہی کام کوئی ہماری بہو سے کیا برداشت کر سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں ہم جس کے ساتھ جو بھی کریں گے وہ کسی کی ماں ہوگی بہن ہوگی بیٹی ہوگی بیوی ہوگی بہو ہوگی تو کیسے جائز ہوگا جو چیز ہمارے لئے حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لئے بھی حرام کیا ایک نوجوان آیا کہا اللہ کے نبی مجھے آپ اجازت دیجئے بدکاری کی میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں صحابہ عجیب آدمی ہے کئی سی بیات آکے پوچھ رہا اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول نے کہا میرے سے سوال ہے میں جواب دے آپ خامد بیٹھے وہ آدمی کو بٹھائے بٹھائے کر پوچھے اگر کوئی آدمی تیری ماں کے ساتھ ایسا کام کیا رشتے جو ہیں میرے دوستو یہ مخدس رشتے ہیں ماں بہن بیٹی بیوی بہو بہو بھی بیٹی ہوتی ہے یہ سب مخدس رشتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی غلط حرکت تیری ماں سے کیا تیری بہن سے کیا تیری بیٹی سے کیا تیری بیوی سے کیا تو کیا اسے تُو برداشت کر سکتا ہے کہا اللہ کے رسول کبھی نہیں کروں گا اللہ کے نبی نے فرمایا تو جس سے برائی کرے گا کسی کی ماں ہوگی کسی کی بیوی ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بہو ہوگی تو جو کام تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے کیسے کرتا تو اس وقت دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا دعا دیا سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کیا کیا بتایا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اللہ اس کے سینے سے یہ برے خیالات کو نکال دے اور کیا دعا کیا اللہ کے نبی نے اے اللہ تو اسے معاوی کر دے اس کے بعد لوگوں کا بیان ہے لوگ کہتے ہیں جو مرد جو آدمی نوجوان زنا کی پرمیشن اجازت لینے کے لیے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد زندگی میں کبھی کسی کی طرف نظر اٹھاتا ہوا نہیں دیکھے در آئے اندادہ لگائیے اللہ ہمارے ہر نوجوان کو ہریئے کو پاک بنائے نیک بنائے اور ہر خسم کے برے خیالات سے اللہ بچائے مہرمانی کر کے ذرہ دو ہنچ آگے آجائیے آجائیے جلدی آئیے جلدی آئیے دو ہنچ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے گا جلدی آئیے جلدی آئیے جلدی آئیے آجائے پیچھے والے آجائیے آجائے آپ کے واسطے سب کو ہٹایا گیا اور آپ لوگ بیٹھے رہے تو ہریئے کے لات کھانا پسند ہے کہ آپ کو آئیے 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 ماشاءاللہ اللہ آپ کو جدائے خیر عطا کرے تو محترم دوستو اب یہاں پر دیکھئے اللہ کا ڈر صرف انسان کے دل میں اگر آ گیا گناہوں سے بستا دیکھئے یہ ایک عورت ہے جو تمام دنیاوی خصوصیات اس کے پاس موجود ہیں وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خود برائی کی دعوت دے رہی ہے آدمی اگر برائی نہیں کر رہا تو کیوں لوگ دیکھے تو کیا بولیں گے سوسیٹی میں کیا ہوگا معاشرے میں کیا ہوگا اب آدمی برائی نہیں کر رہا تو یہ خیال کر رہا مگر کوئی نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ انیہ خاف اللہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں کل اللہ اگر پوچھا کیوں یہ کام تو کیا یہ غلط کام تو کیوں کیا تو میں کیا جواب دوں آپ کے سامنے اگر مثال چاہیے تو یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھئے گا یوسف علیہ السلام کو دعوت دینے والی برائی کی دعوت دینے والی عزیز مصر کی بیوی ملیکہ اپنا گھر اپنی عزت اور ہر قسم کی دنیا کی سہولت مال موجود عزت موجود شرافت موجود خوبصورتی موجود اور سب سے بڑھ کر یہ ہے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ خود دعوت دے رہی ہے اور کوئی رکاوٹ وہاں پہ ظاہر نہیں ہے گھر اپنا ہے دروازہ بند ہے کوئی دیکھنے والا کچھ نہیں ہے پوری چیزیں جمع ہو گئیں وہاں پر شاید دنیا کے اندر کسی کے ساتھ اتنی چیزیں جمع نہیں ہوئیں گی جو یوسف علیہ السلام کے لئے جمع ہوئیں مگر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا عزیز مصر کی بیوی نے کہا ہائے تلک آہ میں میں خود تجھے دعوت دے رہی ہوں تو ایسے وقت میں یوسف علیہ السلام نے کہا کیا بتایا ماذا اللہ اللہ مجھے اس سے بچائے اللہ میری حفاظت کرے کہ ہاں پہ دیکھئے کتنی بڑی بات تھی اگر کوئی ایسے اللہ سے در سے بدکاری سے اگر بچ رہا کل اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا دوسرا آدمی دوسرا وہ آدمی ہے کنہائی میں بیٹھا ہے اکیلا بیٹھا ہوا ہے دعا کر رہا عبادت میں لگا ہوا ہے اللہ کا عذاب اللہ کی پکڑ اللہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا یہ سارا تصور اس کے ذہن میں اس کے آنکھوں سے آسو گر رہے ہیں اس کے آنکھوں سے آسو گر رہے ہیں اللہ اسے خوش نصیب کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دے گا اگر کوئی آدمی اللہ کے ڈر سے اگر روئے یہ قطرہ پانی اگر آپ کی آنکھوں سے اگر نکل گیا یہ قطرہ نہیں نکلا اللہ کے ڈر سے آپ کی آنکھیں اگر بھگ گئیں پلک اگر آپ کے بھگ گئے تو کیا فائدہ ہو رہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہاں پر ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا صرف اللہ کا درہاں آنکھوں سے یہ قطرہ پانی نکلا اور یہ قطرہ پانی کی جو اہمیت ہے دوستو دنیا میں کوئی اس کی خیمت نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ وہ اس آنکھ پر عذاب کو حرام کرے گا جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آسو بہائے اچھا چلیے اس کے بعد آئیے اگر کوئی آدمی ایک مکھی کے پر کے برابر بھی مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھوں سے یہ قطرہ پانی پلک پر ذرا سا پانی بھی اگر لگ گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے محفوظ کرے گا اللہ کہتے ہیں ای آیا فرہبون تم میرے سے ڈرو میرا ڈر دل میں پیدا کرو ای آیا فتخون تم میرے سے میرے لیے گناہوں سے تم بچنے کی کوشش کرو اللہ سے ڈرنے والوں کی تعریف دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا انہم کانو یساریون فی الخیرات وہ بندے جو ہر اچھے کام میں آگے بڑھتے تھے آگے بڑھتے تھے یدعوننا خوف رغبا ورحبا ایک طرف سے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک طرف سے اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے تھے وَقَانُ لَنَا خَاشِين تین باتیں آپ پہ اللہ نے بتایا اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے اللہ کے ڈر سے روتے تھے پھر کیا کرتے تھے اللہ کا ڈر ہر معاملے میں لگا رہتا تھا سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے وَلِي مَنْ خَافَ مُخَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو دو خسم کی جنت دے گا یہ ایک جنتی ملی تو ماشاءاللہ بھدوڑی بات دو دو جنتی اللہ تعالیٰ اس کے لئے کیا کرے گا عطا فرمائے گا آپ کو معلوم ہیں اللہ کے ڈر سے کیا فائدہ ہو رہ درہ خور کیجئے ایک آدمی مرنے سے پہلے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا بتایا بلایا بتایا دیکھو بیٹا میرا وقت آ گیا میں جا رہا ہوں میں ظاہر میں ایسے کوئی اچھے کام نہیں کیا جس سے میں اللہ کے پاس بس سکتا ہوں لیکن جا رہا ہوں اب کیا کروں سمیہ میں نہیں آ رہا مجھے میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا میری مٹی کو ادھر ادھر منتشر کر دینا مجھے امید ہے اللہ مجھے جمع نہیں کرے گا جب میں اللہ کے پاس جمع نہیں ہوں گا تو اللہ کے ایسا بچ جاؤں گا میں عذاب سے خیر اللہ کے لئے کوئی چیز نہیں جلانا یہ نہیں ہے آج کل جو لوگ جلاتے مرنے کے بعد وہ نہیں ہے آپ بلیں گے جلانا بہت اچھا ہے نا بھئی آپ ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں وہ نہیں ایمان شرط ہے ایمان کے بغیر نہیں ہے وہ جلانا یہ چھوڑ دیجئے اللہ کے ڈر سے اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا وصیحت کیا مرنے کے بعد بچے اسے جلائے اس کے مٹی کو راک کو چاروں طرف ادھر ادھر منتشر کر دیئے اللہ تعالی بڑی خدرت والا ہے جو چیز کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی تو اللہ تعالی کہتے ہیں کن فیقون اللہ تعالی کہتے ہیں ہو جا دوسرے سیکنڈ میں ہو جاتا آپ کے لئے میرے لئے کیوں اور کیسا اللہ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ اللہ تعالی اس کو جمع کیا جمع کیا بلا ہا تو مرنے سے پہلے تیرے بچوں کو کچھ بولا تھا گیا تو ہا اللہ بولا تھا کیا بولا جلاو بول کے بولا کئی کو بولا کیوں بولا کس واسے بولا اللہ تیرا ڈر تھا اللہ میں کوئی اچھے کام نہیں کرا اللہ اگر تو پکڑ لیا تیرے عذاب میں مجھے مبتلا کر دیا تو میں کیا کروں تیرے ڈر سے میں نے ایسے کہا اللہ کہا جا میرے سے ڈرنے کی وجہ سے میں تجھے معاف کر دیا چلی اور ایک آئیے مثال کفل بنی اسرائیل میں ایک آدمی گزرا دنیا کی اس کے اندر نہ ہو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اس کی ایک چچیری بہن جسے وہ محبت کرتا تھا یا کوئی ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس نے کہا دیکھ بھائی بہت پریشانی ہے مہنگائی ہے میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں مجھے کچھ پیسہ دے جب مجھے سہولت ہوں گی تو میں تجھے یہ چیزیں واپس کروں گی دیکھو میرے دوستو اللہ سے ہمیشہ دعا کرو اللہ محتاج بنا اللہ تو کسی انسان کا محتاج مت بنا غریبی آدمی کو مجبور کر دیتی دوستو غریبی ہیمان چھوڑنے پر مجبور کر دیتی غریبی اپنے بچوں کو گھر والوں کو بیشنے پر مجبور کر دیتی اور غریب آدمی ظلیل ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جاؤ کامیاب ہو گئے اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ کامیاب ہو گئے دنیا کا ڈر دل میں اگر آ گیا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہاں پر دیکھئے اس نے کہا اچھی بات جو پیسیں کی ضرورت ہے میں تجھے دے دیتا ہوں لیکن یہ شرط ایک شرط کیا شرط ہے تو مجھے اب تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دینا میں نے بتایا نا دوستو غریبی آدمی کو ایمان بیشنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے وہ پاک دامن عورت مجبور ہوں مجبور ہوں ٹھیک ہے بھئی تیری مرضی جو کہا ہے تو کر لے ذرا غور کرو میرے بھائی یہ برائی کے لئے تیار ہوا کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کسی کا ڈر نہیں ہے اور وہ خود بھی وقت کا مانا ہوا سب سے بڑا آدمی ہے اور کوئی اس کے خریب بھی نہیں آتا جب برائی کا وقت آیا تو عورت کاپنے لگی میرے بھائیوں میرے نوجوانوں میری بہنوں ذرا غور سے سنو کاپنے لگی تھر 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 کاپ رہی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو دیرتے جا رہے ہیں تو اس نے پوچھا بہن تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں ڈر رہی کوئی دیکھے گا تو بدنام کرے گا تیری عزت پر دھبا لگے گا کچھ ہوگا میں بڑا آدمی ہوں کوئی میرے پاس نہیں آسکتا تو فکر مت کر کوئی تیرے طرف انگلی اٹھا کر نہیں بتا سکتا اس نے کہا میرے بھائی ڈر لوگوں کا نہیں ہے لوگوں کا نہیں ہے کسی کا ڈر نہیں ہے ڈر عرش والے کا ہے اللہ کا ڈر مجھے لگا ہے میرے بھائی اللہ جو زندگی دیا جس وقت چاہے گا اللہ ہماری زندگی لے لے گا اللہ مجبور بنا کر ہمیں اپنے سامنے جمع کرے گا یہ کام حرام تھا تم نے کیوں کیا کیا جواب دیں گے میرے بھائی تھوڑی دیر کے واسطے ہم غلط کام کر لیں ہمیشہ کے لئے اللہ کے عذاب میں جلنا پڑے گا میرے بھائی جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے دل سے نکلنے والی بات دل میں جا کر بیٹھتی تو وہ برائی سے رک گیا اور اس رہے کہا میری بہن آج تک تم کوئی غلط کام نہیں کی یہ کام کے لئے تو اتنا پریشان ہو رہی میں ایسا پاپی ہوں کہ آج تک میں کوئی اچھا کام نہیں کیا چوری میں نے کیا ڈکیٹی میں نے دیا ظلم میں نے کیا لوگوں کو پریشان میں نے کیا آج تک میں کوئی اچھا کام نہیں کیا لیکن میرے دل میں کوئی بات نہیں آئی اس کے بعد اس نے کہا کہا سنو میرے بھائیو سنو میرے بھائیو میری بہن آج میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اللہ کے لئے میں برائیوں سے توبہ کر لیا اس کے بعد کوئی کام نہیں کروں گا تو گواہ رہنا آج کے بعد میں ساری برائیوں کو چھوڑ دے رہا ہوں اور جو جو میں پیسے دیا وہ لے جا استعمال کر لے اگر تجھے کبھی بھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ میں تیری مدد کروں گا چلے گی وہ عورت چلے گی کیا معلوم تھا کہ وہ رات اس کی زندگی کے آخری رات تھی رات بھر روتا رہا مافی چاہا توبہ کرا اللہ کے پاتھ صبح کے خریب میں رات کے کسی حصے میں اس کا انتخال ہو گیا صبح میں سارے علاقے والوں کو پتا چلا کفل مر گیا لوگوں نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ پاپی یہ منحوس یہ ظالم آج اس کے ظلم سے ہم بچ گئے سب لوگ لوگ نے کہا چلو بھی جا کے دیکھیں گے مرنے کے بعد لوگ کتنے تاریخوں سے آتے معلوم عبرت لینے بہت کم لوگ آتے تماشا دیکھنے کے لیے آتے مر گیا نا کیسا مارا دیکھیں گے اب وہاں پر آئے اب آئے تو کیا اوراں درغور کرو میرے بھائیوں اس کے دروادے پر لکھا اللہ کفل کی زندگی کی ساری برائیوں کو معاف کر دیا سارے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا دیکھیں اسے نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا سچے دل سے اگر آپ نہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا اور اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اچھا چلیے عبدالعہ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے حالانکہ آپ امام الانبیاء تھے آپ خاتم النبیین تھے آپ ساخی کوسر تھے رحمت العالمین تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرتبے کو بہت انچا کیا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے اللہ کے در اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ پر ہمیشہ رقت چھا جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روتے رہتے تھے آئیے کچھ مثالیں اب بتاتا ہوں ذرا دیکھتے جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے در سے آپ ہمیشہ روتے رہتے ذرا غور کیجئے حضرت عثمان ابن مزون رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے جن سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے انتخال ہو گیا اللہ کے رسول تشریف لائے اللہ کے رسول تشریف لائے ان کو نہلا دیا گیا کفن دے دیا گیا کفن میں انہیں رکھ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کی پیشانی کا بوسہ دی اور اللہ کے رسول ایسا ہی اپنا چہرہ رکھے آنکھوں سے آسو آپ کے گرتے جا رہے ہیں ایسے آسو گر رہے ہیں کہ آپ کے آنسو آنکھوں سے ہوتے ہوئے داڑی سے ہوتے ہوئے عثمان ابن مزون پر گویا گر رہے ہیں ایک عورت آئی امِ علیہ ان کا نام تھا مدینے والی تھی رضی اللہ عنہ وہ آئیں اس کے جبان سے ایک بات نکلی کیا نیک آدمی تھا کیا اچھا آدمی تھا کیا اللہ والا آدمی تھا آج اس کا انتخال ہو گیا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا کوئی غلط بات نہیں بوری ہے حقیقت میں بڑے آدمی بڑے صحابی ہیں جس سے اللہ کے رسول کی اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیسے جی بولتے اس کے بارے میں کیسے جی بولتے وہ جنتی تھا ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے غلطیاں کیا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا واللہ ہی لا ادری واللہ ہی لا ادری واللہ ہی لا ادری ما یفلو بھی ولا بھی کم اللہ کی خسام میں اللہ کا رسول ہوں میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کل اللہ کیا کریں گے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوں گا حالانکہ میں کون ہوں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو تم دوسروں کے بارے میں کیسے کہتے ہو بخاری شریف کی یہ روایت ہے آئیے دوسری مثال آپ سنیے اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکل کر صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں حسی مزاق کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں میں جانتا ہوں آخرت کے بارے میں جنت کے بارے میں دوزخ کے بارے میں اگر تم لوگ جانتے زندگی کرنا چھوڑ دیتے آپ جنگلوں میں نکل جاتے روتے رہتے پوری زندگی تم چھوڑ دیتے اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے تیسری ایک مثال دیکھئے حضرت ابو بکر صدی خرزی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی میں آپ میں بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی دن با دن آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف اڑھائی سال کا فرق تھا اللہ کے رسول اڑھائی سال بڑے تھے اور حضرت ابو بکر آپ سے چھوٹے دونوں بہت گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں آپ میں غیر معمولی کمزوری دیکھتے جا رہا ہوں آپ کی داڑی کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں صحابہ اللہ کے رسول سے کتی محبت کرتے تھے معلوم اب میں محبت کے اس میں نہیں جا رہا ہوں کتی محبت تھی معلوم اللہ کے رسول کی داڑی میں کتنے سفید بال تھے وہ تو لوگوں کو معلوم تھے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کے داڑی میں سفید بال آتے جا رہے ہیں کیا اتنا جلدی آپ پر بڑاپا تاری ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سنو نبو بکر خوران کی پانس صورتیں خوران کی پانس صورتیں اس کے جو بزامین ہے اللہ کے بیان کرنے کا انداز ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے ایک سیلاب ہے ایک سیلاب ہو رہا ہے اب فوری طور سے اومن آ رہا ہے اور فوری طور سے لوگوں کی بستی کی طرف آ رہا ہے پانی اوپر سے گرتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے گوئے اللہ کا ذہب آ رہا ہے آپ نے فرمایا سورِ حود سورِ مرسلات سورِ واقعہ سورِ نبا سورِ قویرت اسے شمس قویرت یعنی سورِ حود سورِ مرسلات سورِ واقعہ سورِ نبا سورہ کو ویرت یہ تمام خیامت سے متعلق آیتیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان آیتوں نے مجھے بھوڑا بنا دیا ترمیزی شریف کی یہ روایت ہے چوتھی چیز آپ دیکھئے گا نماز میں اللہ کے رسول بہت روتے تھے بہت روتے تھے ایسے روتے تھے آپ کے سینے سے رونے کی جو آواز آتی تو گویا یہ ہانڈی چولے پر اگر ردی جائے تو کیسے کھت کھت آتی رہی ہٹر اگر گرم ہو گیا تو پانی جیسے کھولتا اس طریقے سے اللہ کے رسول کے سینے کی آواز رونے کی وجہ سے ایسی آواز آتی تھی کیوں کیوں اللہ کے رسول روتے تھے اس لیے روتے تھے قرآن مجید پڑھتے تو قرآن مجید کی یہ کہ قائد پر سے اگزر ہوتا عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو وہاں ٹہر کر اللہ سے سوال کرتے پناہ مانگتے جنت کی بات آتی تو اللہ سے جنت طلب کرتے اب دیکھئے یہ ایک مرتبہ کی بات ہے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اب رات میں آپ کی نمازیں کیسی ہوتی تھی آپ جانتے ہیں پیروں میں ورم آتا تھا پیروں سے خون نکلتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لم تسلن حسن ہنہ وطول ہنہ وہ نماز کتی لمبی ہوتی میں بول نہیں سکتی تو سن نہیں سکتا میرے اندر وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو بتاؤں تیرے اندر اتی طاقت نہیں ہے کہ تو اس کے بارے میں سن سکتا ہے یک مرتبہ اللہ کے نبی اٹھے اور اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ آئے اللہ اگر تُو تیرے بندوں کو سزا دے گا تیرے بندے ہیں غلطی کریں ہیں تُو رب ہے وہ تیرے سامنے آئے ہیں تُو سزا دے سکتا ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ اگر تُو معاف کرنا چاہے تو عزیز الحکیم بڑے خدرت والا حکمت والا ہے تو یہ ایک رات یہ ایک آیت پوری نماز میں اللہ کے نبی یہی پڑھتے رہے اللہ تُو اگر معاف کر رہا ہے تیری شانِ قریمی ہے اگر تُو پکڑنا چاہ رہا ہے تو اللہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا چلیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر کا منظر دیکھے ہم لوگ بھی خبرستان جاتے نا ہمارے ہاتھ کیا ہوتا ہمارا عبرت کتی ہوتی ایک بھائی جا رہا بھے مٹی میں ملا رہے ہیں کسی خبرستان میں آپ جائیے خاص طور سے یہ بارش کے دنوں میں درہ خبرستان کو جائیے کبھی دیکھئے خبروں میں گڑے پڑے بے ہیں خبریں کیسی ہو جاتی ہیں سوچئے وہاں پر کون ہے یہ ہمارا ہے ہمارا رشتے دار ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آج کیا انجام ہو رہا ہمارا کیا انجام ہوگا اللہ کے نبی خبر کے پاس جاتے تو وہاں اتنا آپ روتے اتنا روتے جس کی کوئی حد نہیں آپ کہتے لوگو یہ خطرناک جگہ ہے اس کے لئے تم تیاری کرلو یہ پہلی منزل ہے اگر کوئی بچ گیا بچ گیا یہاں اگر کوئی فیل ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب نہیں کر سکتی یہ اللہ کے نبی کے بارے میں باتیں تھیں آئیے اللہ کے نبی کے سلسلے میں جب بات آ رہی تو دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کتنا روتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ سے ایجادت طلب کیا اللہ میری امہ کی خبر کے پاس میں جانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کو ایجادت دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبرستان گئے مدینہ کے راستے میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ اور آپ کے والد حضرت عبداللہ کی دونوں کی خبر تقریباً خریب خریب ملتی جلتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مغفرت کی دعا نہیں وہاں گئے وہاں پہ بیٹھے اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں اللہ اکبر صحابہ پریشان ہو گئے صحابہ پریشان ہو گئے کافی دیر تک اللہ کی رسول وہاں پہ بیٹھے ہو رو رہے چلی ایک دوسری چیز دیکھئے آٹھ سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا انتخال ہوا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنادہ جا رہا ہے پیچھے پیچھے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور آپ کی داڑی سے ناخر آنسو نیچے گرتے جا رہے ہیں چلیے تیسری مثال آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتخال ہوا عبرت کی باتیں بھئی اللہ کا ڈر دیکھو انسان کو کیا کرتا اللہ کی عذاب کا ڈر کیسا ہوتا ذرا غور کیجئے حضرت ابو طالب پہ انتخال ہوا حضرت ابو طالب ایمان نے لائے آخر تک خدمت کرے مگر ایمان نے لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے آپ نے فرمایا رضی اللہ عنوالو علی جاؤ تمہارے ابو کا انتخال ہو گیا ان کے لئے جو تیاری وغیرہ کرنا کر لو میں اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا میرے بھائیوں عبرت کی بات ہے اللہ کے نبی دعا کریں خوران مجید ہے اٹھائیے سورہ توبہ اٹھا کر دیکھئے آپ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کے لئے جائز نہیں ہے اپنے رشتہ داروں میں جو بے ایمان مار گیا اس کے لئے دعا مغفرت کریں نبی کے لئے خوران مجید موجود ہے یہاں سورہ توبہ میں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ذرا اندازہ لگائیے گا اللہ کے رسول رک گئے اللہ کے نبی دعا نہیں کر سکے آج ہمارا تصور کیا ہے آج پورے شہر کا کیا قفیت ہے پیرانے پیر بچا لیں گے غوث العظم بچا لیں گے فلاں بچائیں گے عجیب پیروں کا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھچا کو نہیں بچا سکے تو کونسا جی پیر بچائے گا ذرا غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے رشتہ دار اگر شرک کی حالت میں اگر مر جائیں ان کے لئے دعائیں مغفرت کریں اللہ کے نبی رک گئے اللہ کے نبی بڑے رحم دل تھے جی منافقوں کا سردار عبداللہ ابن عبی جب مر گیا اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا اس نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے میرا باپ میرا باپ برا عدمی تھا لیکن باپ تھا اس کا میرے پر کچھ احسانات ہیں آپ اپنی خمیس کو مجھے دے دیجئے اللہ کے نبی سوال کوئی کرتا تو کبھی نہیں نہیں بولتے تھے آپ فور ہی اس کی خمیس دے دیئے ذرا اور کرو جی نبی کے خمیس ہے نبی کی خمیس جسم پر پہنائی گئی ہے اور جب جنازہ لایا گیا تو بیٹے نے دعا کہا اللہ کے نبی میرے باپ کے حق میں ذرا دعا کیجئے نماز جنازہ پڑھائیے اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے حضرت عمر آئے اور کہا ہاتھ پکڑ لیا کہا اللہ کے نبی یہ منافق نہیں تھا منافقوں کا سردار نہیں تھا اس کے لئے آپ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا عمر اگر جرہ غور کرو اللہ تعالی نے المنشترکوں کے لئے مجھے منع کیا اللہ کہتے ہیں وَلَا اِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِنَ مَرْرَا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اگر سو مرتبہ بھی تم دعائے مغفرت کرو گے میں معاف نہیں کروں گا نبی کی ایک زبان اگر نکل گئی تو اللہ دعا خبول کرتا اللہ کے نبی کیا کریں ستر سے زیادہ میں دعا کروں گا تاکہ اللہ معاف کر دے اس کے وقت اسی وقت آیت اتری وَلَا تُسَلِّي عَلَىٰ آهَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدَا اے اللہ کے نبی ان لوگوں میں سے اگر کسی کا انتخال ہو گیا تو خبردار جنازے کی نماز نہیں پڑھنا دعا مغفرت نہیں کرنا اللہ کے رسول لوگ گئے اب یہاں پر دیکھئے ابو طالب کا جنازہ جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ ایسا ملا ہوا ہے ہاتھ ایسا لگڑ رہے ہیں انگلیاں ایسا کر رہے ہیں اللہ میرا چیز ہے بے ایمان مر گیا ایمان کے بغیر مر گیا آپ کے دل میں افسوس اور آپ کہتے جا رہے ہیں میرے چچا کی موت کیسی ہے ایدر اندادہ لگائیے آئیے چوتھری مثال حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ جو خدمت انہوں نے کیا آپ کی جیسے اسلام کے خدمت کی کبھی بھی حضرت ختیجہ کا رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آسو گرتے رہتے چلیے پانچویں مثال حضرت زینب آپ کی بیٹی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاز بن ربی کافر تھے ابھی ایمان نے لائے بدر کی لڑائی میں ان کو خید کر کے لائے گیا اللہ کے نبی کے پاس آیا فیصلہ ہوا کہ جو خیدی ہیں ان سے پیسہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیں ان کو رہا کر دیا جائے تو درہا غور کرو میرے بھائیو درہا سوچئے حضرت زینب اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لئے یہ خار ایک خار دے کر بھیجیں یہ اللہ کے نبی کے پاس یہ خار لے جاؤ پہنچاؤ اور میرے شوہر کو چھوڑا لو یہ جب خار آیا اللہ کے نبی رونے لگ گئے لوگوں کو بلائے لوگوں کو بلائے آپ چاہے تو آپ اپنا فیصلہ کر سکتے لیکن اللہ کے نبی مشورہ لیتے تھے کبھی بھی کوئی بھی اہم بات ہے اللہ کہتے ہیں مشورہ لو مشورہ لینے والا شرمندہ نہیں ہوتا اب یہاں پر دیکھئے اللہ کے نبی نے کہا دیکھو یہ ہار حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا ہار ہے ختیجہ نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو توفے میں دیا آج مجھے وہ پوری چیزیں یاد آگئیں اگر تم اجازت دو اگر تم اجازت دو تو میں ہر واپس کر دیتا ہوں لوگوں نے کہا کہ واپس کر دیجئے آپ اور اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آسو گرتے جا رہے ہیں چلیئے ایک چھتی مثال دیکھئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو لوگوں نے مارا اللہ کے رسول پر حملہ کیے اللہ کے رسول آئے حضرت ابو بکر آئے روک دیا اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ماننے لگے حضرت ابو بکر سر سے پیڑ تک زخمی ہو گئے بے ہوش ہو گئے اور تقریباً کافی دیر تک ہوش نہیں آیا لوگ سمجھے کہ ان مر گئے ان کو گھر لایا گیا کافی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا ان کی ماں نے دودھ پیش کیا پانی پیش کیا بہلا اللہ کی خسم اللہ کی خسم جب تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لیتا میری ملاقات نہیں ہوتی میرا کھانا پینا سب حرام ہے میں نے کھاؤں گا بلے آرہے ان کا نام لے کر اتنے مار کھایا نہ رہے اتنے مار کھایا اتنی حالت ہو گئی تیری بلے کہ نہیں حضرت ابو بکر کو گود میں لے کر لوگ لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر کو دیکھا اس حالت میں آرہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے گلے مل کر ایسے رونے لگے بے ساختہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو نکلنے لگے اچھا چلیے حضرت بلال کو آپ نے بلایا بلال سے کہا بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے تیری کیا قیفیت ہوئی اللہ کے لیے تو کیسے ستایا گیا حضرت بلال قیفیت بتانے لگے اللہ کے نبی قیفیت سن رہے ہیں رو رہے ہیں چلیے حضرت سمیہ آپ کو معلوم ہے حضرت سمیہ ان کے شوہر یاسر اور ان کا بیٹا امار تینوں کو مارا جاتا تھا اللہ کے واسطے لوگوں کو مارا جا رہا پیٹا جا رہا اللہ کے نبی سامنے کھڑے کر دیکھتے مگر بول نہیں سکتے منع نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے سبرا یا علیہ یاسر مویدکم الجنہ آئے یاسر کے گھر والے صبر کرو اللہ تم کو جنت دیکھا چلیے اور درہ بھی آگے بڑھئے درہ دیکھئے حضرت رخیہ اللہ کے رسول کی بیٹی دوسری بیٹی کا جب انتخال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر پر بیٹھ کر خبر پر بیٹھے ہیں اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں سارے لوگ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں بیٹی کے خبر پر بیٹھے ہیں آپ روتے جا رہے ہیں چلیے آپ آئیے اس کے بعد آپ کی تیسری بیٹی حضرت امی کلسوم حضرت امی کلسوم کے انتخال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس لوگوں نے دیکھا کہ آپ روتے جا رہے ہیں حضرت زینب بڑی بیٹی کے انتخال کا وقت آیا اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو خبر میں اپنے ہاتھ سے رکھا اس کے بعد آپ نے کہا میری پیاری بیٹی میری اچھی بیٹی اللہ کے واسطے تجھے بہت ستایا گیا بیٹے اللہ کے واسطے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور گویا اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں بیٹی کے حق میں اور آپ کی آنکھوں سے آسو گر کے چلے جا رہے ہیں ذرا اور بھی آپ اندادہ لگائیے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتخال ہوا چھوٹا بچہ آئے خبر میں اللہ کے نبی اتار رہے ہیں آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بیٹے تیری موت کی وجہ سے ہمارا دل بڑا غمگین ہے ایسی بات ہم نہیں کہنا چاہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تکڑے تکڑے کیا گیا ہے حضرت مصب ابن عمیر جن کے لئے کفن تک نہیں بچارے گئے زندگی میں پورے کپڑے چلے گئے یہ کمبل لگا کر پھرتے تھے ان کا انتخال ہوا اور حضرت سعید ابن ماس مدینہ کے سردار جب ان کا انتخال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ان کے انتخال پر ستر ہزار فرشتے آئے ستر ہزار فرشتے اللہ کا عرش حرکت میں آیا اور لوگوں نے دیکھا اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آسو نکلتے جا رہے ہیں یہ اللہ کے ڈر کا عالم ہے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کا سب سے نیک انسان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں بتایا گیا انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ نیک انسان ابو بکر خوران میں اللہ نے ابو بکر کا نام نبی کے نام کے ساتھ ذکر کیا حضرت ابو بکر کے جو خدمات تھے جو احسانات تھے اللہ کے نبی نے انتخال سے پہلے کہا جس نے مجھ پر جو بھی احسان کیا میں اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے مگر درہ غور کرو میرے بھائیوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خوران مجید کی وہ آیتیں پڑھتے ہمیشہ وہ آیتیں پڑھتے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا ایک طرف سے آنکھوں سے آسو آپ کے گرتے رہے یہ ایک مطبع حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جنت میں جانے کے لیے یہ ایک پیر میرا جنت میں ہے ابھی ایک پیر میرا باہر ہے پھر بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھے اس سے نکال نہ دے کبھی حضرت ابو بکر کسی چڑیا کو دیکھتے تو کہتے کہ اے چڑیا تو بڑی خوش نصیب ہے تو زندگی گزارے گی چہ چہا کر چلے جائے گی اللہ اگر ابو بکر کو بھی ایک چڑیا بناتا تو کتنا اچھا تھا اللہ کے حساب سے بچ جاتا سزا سے میں بچ جاتا کبھی ایک تن کا ایک کاری اٹھاتے کہتے اللہ اگر ابو بکر کو یہ کاری بناتا تو کتنا اچھا تھا ذرا غور کیجئے نبی کے بعد دنیا کا سب سے بڑا نیک انسان ان کا اللہ سے در کیسا تھا اندازہ لگائیے تیسری مثال حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کون عمر میرے بھائی وہ عمر جس کے ہدایت کے لیے نبی محترم نے دعا کیا اللہ کے نبی نے دعا کیا کہ اللہ مکہ میں دو بڑے بڑے لوگ ہیں دو پڑو اور فل طاقت والے لوگ ہیں اللہ اس میں جس کو تُو پسند کرتا اس کو ہدایت دے یا عمر یا ابو جہل اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی رائے دیتے مشورے دیتے خوران مجید میں ان کے مشورے کے بترہ مطابق آیتیں نازل ہوتی ہیں حضرت عمر نماز میں ہمیشہ جب بھی نماز پڑھاتے تو بے ساتھا روتے رہتے آپ ایسی آیتیں پڑھتے جس میں جہنم کا ذکر ہے آخرت کا ذکر ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور حضرت عمر جب خلیفہ بنے کیا خدمت انہوں نے کیا میرے بھائی درہا غور کیجئے رات پوری دنیا جب سوتی ہوتی پورے محلے کا گشت کرتے پورے محلے میں چکل لگاتے کوئی ضرورت ہوتی تو ضرورت مند کی ضرورت کو تلاش کر کے دیا کرتے درہا غور کیجئے یک مرتبہ مدینے میں بیت المال کے اونٹ غیب ہو گئے حضرت عمر تلاش کرتے 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 اے پورا پسینہ ہے جسم لال ہو گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقع تھی وہ لے کہ امیر المومنین کہاں گئے تھے مولا اونٹ گم ہو گئے تلاش کرنے گیا امیر المومنین کسی کو بولتے آپ کسی کو حکم دیتے کہا کل اللہ کے پاس وہ جواب دے گا یا میں جواب دوں گا چلیئے رات میں ایک جگہ جا رہے ہیں ایک جگہ جا رہے ہیں گھر میں ایک جگہ با اور بیٹی کی گفتگو چل رہی ہے بیٹی اسے ماں کہہ رہی ہے بیٹی اٹھو صبح ہو رہی ہے جانوروں کا دودھ نچھڑو اور اس میں ذرا پانی بھی ملا دینا بیٹی نے کہا کہ امی جان امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے ماں کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین سن رہا ہے پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے کیا وہ سن رہے ہیں تو یہاں پہ باہر دروازے میں نوٹ ہو رہی بات ماں کو بیٹی نے کیا جواب دی امیر المومنین نہیں سن رہے ہیں امیر اللہ تو سن رہا نا امیر اللہ کہ پوچھا تو کیا جواب دیں گے امیر دوسرے دن دربار خلافت میں گئے پورا دربار بھرا ہوا ہے حضرت عمر نے کہا جاؤ فلا جگہ فلا گلی میں فلا نمبر کا مکان اس میں ماں اور بیٹی ہے اسے بلا کے لاؤ اچانک کوئی آ کر بولے تمہیں بلا رہے ہیں بل کے بولے تو کیا حالت ہوتی آدمی کی وہ اب آئے دو ماں اور بیٹی کو لایا گیا دودھ بیچنے والی گوالن ذرا غور کیجئے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا رات میں تم دونوں کیا بات کر رہے تھے آہا رات میں ہماری بات تو آپ کو معلوم ہو گئی فون آ گیا میسج آ گیا آپ کو کیسے معلوم ذرا غور کیجئے ذرا اللہ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے اور ہمارے بھی بڑے ہیں دنیا میں وہ لوگ کیسے ذرا اندادہ لگائیے گا حضرت عمر کے سامنے بات آئی ماں کی بات آئی بیٹی کی بات آئی اسی دربار میں حضرت عمر اپنے بیٹے کو بلائے بلے دیکھ بیٹا دیکھ بیٹا امیر المومنین کا بیٹا پرس شہزادہ اس سے کیا ہو رہا دیکھ بیٹا یہ لڑکی اللہ والی ہے اس سے اگر تو شادی کر لے تو بہت اچھا ہے غور کیجئے گا کوئی تصور کر سکتا ہے کوئی غور کر سکتا ہے کہ ایک دودھ بیشنے والی ایک پریس سے ایک شہزادے سے شادی ہو سکتی اسی دربار میں حضرت عمر نے اس لڑکی کی شادی کیا اچھا چلیے ایک مرتبہ حضرت عمر جا رہے ہیں ایک جنگل سے آپ جگہ سے گزر رہے ہیں یہ قورت ہے بچے ہیں بچے ہیں اور ہانڈی میں کچھ ہے پکڑا ہے خریب آئے سلام کیا وہ نے کہا کہ اگر آپ اچھے کام سے آئے تو آئیے نہیں آپ کا ارادہ اچھا نہیں ہے آپ اپنا کام کیجئے خیر آئے ذرا غور کرو میرے بھائیوں کون ہیں تم لوگ کہاں سے آ رہے ہیں بولا ہم پردیشی ہیں دور سے آ رہے ہیں میں بیوہ ہوں میرے بچے یتیم ہیں اور یہ کیا پکڑا ہے بولا کچھ بھی نہیں ہے پانی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹا پکڑا ہے میں پانی میں نے رکھا آئے کہاں جا رہے ہیں آپ بولا میں امیر المومنین کے پاس جا رہے ہوں کیوں جا رہے ہوں کیوں جا رہے ہوں بولا کہ میں پنشین لینا ہے کچھ درخواست میں کروں گی آپ نے کہا عورت بری سنو میرے بھائی امیر المومنین عمر ہمارا عمین میں ذمہ دار بن گیا ہے کل اللہ کا دربار آئے گا اس کی گردن پکڑ کر ہم پوچھیں گے عمر ہم نے تم کو بڑا بنایا تھا تم کیا کیے حضرت عمر نے کہا کیا تم اپلیکیشن دیئے کیا تم درخواست دیئے بولا درخواست دینا نہیں ہے ہم جیسے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے حضرت عمر گئے جلدی گئے بیت المال کھولے آٹا لائے آٹا گھوندے روٹی پکائے بچوں کو اٹھائے بچوں کو کھلائے دعا دے رہی ہے اللہ اگر اسے اگر ہمارا امیر بناتا تو کتا اچھا تھا مگر وہ نہیں بڑھ رہے میں کون ہوں اس کے بعد دیکھئے جلے آئیے بتایا ٹھیک ہے کل تو مدینہ آئیں گے امیر المومنین کے دربار میں رہوں گا تمہارے لئے میں وظیفہ جاری کروں گا چلیے اور ایک جگہ جارہے ہیں یہ کاغمی ٹنٹ میں کے بازو بیٹا بائے پریشان ہے پریشان ہے حضرت عمر گئے اس سے سلام کیا اس سے سلام کیا جواب نہیں سلام کیا پھر سلام کیا بلا جی جاؤ جی پریشان ہیں ہم لوگ آکے پریشان کر رہے ہیں ہمارے کو بتایا میں بھئے کون ہے کیا ہے بولا میں امیر المومنین کے پاس جارہا ہوں کچھ درخواست کرنے غریب آدمی ہوں وظیفہ کی درخواست کے لئے جارہا ہوں امیر المومنین کو ذمہ دار تو بنایا گیا کل دیکھ لیں گے اللہ کے دربار میں رغور کیجئے بھائی بھی تیرا پرابلم کیا ہے تیرا مسئلہ کیا ہے بتایا میری بیوی کو درد زہرہ ڈیلیوری کا وقت ہے زجگی کا وقت ہے پریشان ہوں کہ اللہ میرے پاس کوئی بھی نہیں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں گھر بھاگ کر آئے اور اپنی رانی حضرت امی کلسوم جو حضرت علی کی بیٹی تھی حضرت عمر کی بیوی اٹھائے بولا بیگم اٹھو جنت لینے کا اللہ موقع دے دا لاؤ لائے دایا بنا کر نس بنا کر لائے کبھی تصور ہو سکتا میرے بھائی لائے اسے چھوڑ دی یہاں جو کام کرنا یہاں پہ آپ کام کے لگے ہوئے ہیں اسے تصلی دے رہے ہیں صبح کے قریب اندر سے آواز آ رہی دیرے میں سے امیر المومنین تمہارے دوست کو خوش خبری دو کہ اللہ نے اس کو لڑکا دیا لفظ امیر المومنین سنتے ہی وہ آدمی اچھل گئے آپ امیر المومنین ہیں معاف کرنا میں بہت غوث ساخی کر آنے با یہ میرا کام ہے اللہ مجھے ذمہ دار بنایا ہے کل اللہ اگر میرے سے پوچھے تو میں کیا بتاؤں عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اگر حضرت عمر ادھر سے جاتے ہیں تو شیطان بازو کی گلی سے جاتا ہے اب ایسے آدمی بتا کیا دیکھئے بتا رہے ہیں کیا بول رہے ہیں حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کچھ راست کے باتیں بتایا تھا مدینہ میں منافق کون ہے ان کے نام ڈیکلر کیے گئے حضرت عمر آکے پوچھ رہے ہیں حضیفہ ایک بات بولتا ہوں بہترہ دیکھو وہ منافقوں کی لسٹ ہے نا تمہارے پاس وہ لسٹ میں میرا نام بھی ہے کیا میرا نام بھی ہے کیا درہ غور کیجئے چلیے چوتھی مثال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی کتنے خوبیاں کتنے اسلام کے لئے انہوں نے کام کیا کیا خدمت انہوں نے کیا سب جانتے ہیں مگر کسی خبر کے پاس جاتے گھنٹوں بیٹھ کر وہ خبر کے پاس روتے رہتے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں بتایا اللہ کے نبی نے فرمایا خبر پہلی منزل یہاں کامیاب ہو گیا تو کامیاب یہاں غفیل ہو گیا تو غفیل چلیے حضرت علی اللہ کے رسول کی تربیت میں زندگی گزارنے والا نوجوان حضرت علی رضی اللہ ان کے بارے میں دیکھئے پوری جنگوں میں شریک ہوئے جنت کی خوشخبری دی گئی مگر حضرت علی رضی اللہ انہوں دنیا کو کہتے تھے یا دنیا خطل لخت کی سلاسہ اے دنیا میں تجھے طلاق دے دالا تو پھر میرے پاس نہیں آسکتی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوستی ہیں کیا پوستی ہیں اندرہ غور کیجئے کیا بتاتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیامت میں لوگ اٹھیں گے ننگے اٹھیں گے جیسا پیدا ہوئے ویسے ہوں گے کوئی کپڑا جسم پہ نہیں رہے گا مائی عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کتا بے حیائی کا وقت ہوگا نا اللہ کے نبی مرد رہیں گے عورتیں رہیں گے بچے رہیں گے ایک دوسرے پر نظر پڑے گی آج کیا حالت ہے دوستو اللہ ہمارے ہدایت دے ہمارے نوجوانوں کے کپڑے کیسے ہیں دوستو پینٹ پینٹے ہیں تو پیچھے کا حصہ دیکھتے رہتا ہو اور آج کل ہم لوگ آڈویڈیس میں بند گئے ہیں کیا ہو رہا کوئی سی نکر پینے وہ کمپنی کا آڈویڈیس دیکھتے رہنا ہو سمجھ میں آ رہا کتنی شرم کی بات ہے جی حیائی کانک چلی گی کاش کے کپڑے آج عورتوں کے کپڑے کیسے ہیں نئی دیکھنے والا بھی دس مرتبہ آنکھیں کھول کر دیکھتا کہاں چلے گی میری دوستو حیاء ہمارے نوجوان کیسے ہیں ہماری بہنوں کی حالت کیا سنیے میری امہ اور آپ کی امہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کیا بورتی ہیں سنیے اللہ کے نبی وہ وقت کیسا برا وقت ہوگا اللہ کے نبی مرد بھی رہیں گے عورتیں بھی رہیں گی یہ ایک دوسرے پہ نظر پڑے گی اللہ کے نبی اللہ کے نبی نے کہا صدیخہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا صدیخہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میرے بازو کون ٹھہرے ہوئے ہیں ہر آدمی اپنی اپنی حالت میں رہے گا اس وقت حضرت صدیخہ نے پوچھا آخا میرے آخا خیامت میں آپ ہم کو یاد کریں گے بھول جائیں گے ہمیں یاد کریں گے بھول جائیں گے اللہ کے نبی نے کہا صدیخہ تین جگہ بھی میں کسی کو یاد نہیں کروں گا جب نام عمال تولے جا رہے ہیں میں بھی کسی کو یاد نہیں کروں گا پلسرات جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے وہاں بھی میں کسی کو یاد نہیں کروں گا اور جب جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نام عمال تولے جا رہے ہیں پلسرات کا منظر ہے نام عمال تقسیم ہو رہے ہیں ہر آدمی کو اپنی اپنی وہاں پر فکر رہے گی چلیے اس کے بعد آئیے حضرت ابو بیدہ بن جرہ جس کو امین حاضح الامہ اس امت کا ذمہ دار کہا گیا سوچئے چند مثالے میں بتا رہا ہوں دیکھئے اب ذرا غور کیجئے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کو گئے ملک شام فتح ہوا حضرت ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ وہ کمانڈر انچیف تھے کمانڈر تھے سب لوگ دعوت دیے حضرت عمر کو سب لوگ بلائے حضرت ابو بیدہ بن جرہ جو کمانڈر ہیں وہ دعوت نہیں دیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بیدہ ایک بات ہے ابو بیدہ سب دعوت دے کے بلائے سب تم یہ دعوتی نہیں دینا ہوں ابو بیدہ ملاخہ آپ میری حالت کو نہیں دے سکتے آپ میری حالت کو نہیں دے سکتے آپ اس لئے میں نہیں بلائے میں آنا چاہ رہا ہوں حضرت امیر المومنین اللہ حکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے ابو بیدہ کے کمرے میں ٹینٹ میں آئے دیکھا ایک طرف سکی روٹیاں پڑی ہیں ایک طرف گھوڑے کی چارہ رکھا ہوا ہے دوسرا کچھ سامان گھوڑے کا رکھا ہوا ہے حضرت عمر جب آئے تو وہ سکی روٹیاں آپ کے سامنے رکھے یہ پانی ان کے سامنے لاکے رکھے کچھ نمک سامنے رکھ دیے وہ منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیے زارو خطہ رونا شروع کر دیے اللہ کے بندے کیسے ہوتے آج ہمارا ایک معاملی ایک عمل بن گیا کوئی بھی بن گیا کیا بھی بن گیا کیا اس کی زندگی ہوتی اللہ سے ڈرنے والے کی زندگی دیکھئے حضرت عبو بیدہ بنے کا جرہ نے کہا امیر المومنین مجھے یہی ڈر تھا امیر المومنین آپ میری حالت کو نہیں دے سکتے اس لیے میں آپ کو دعوت نہیں دیا ذرا غور کیجئے حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے کیا ہے مدین کے گورنر تھے مدین کے گورنر تھے معاملی کپڑے پہنتے تھے لوگ ان کو معاملی غلام سمجھتے کوئی بھی آتا ہے جاؤ جی یہ سامن اٹھاؤ چلو یہ مدد کرو گورنر تو وہ ہمیشہ کہتے تھے تین باتیں بلتا تھے اللہ کے رسول اور صحابہ کی جدائی مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے خبر کا منظر مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے خیامت میں کیا ہوگا ہمیشہ میرے ذہن میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے آخری بات ذرا آپ آئیے آخری بات حضرت سعید ابن عامر زلان حضرت و امیر المومنین عمر زلان ہوں ملک شام کو گئے ملک شام کو گئے حضرت عمر نے کہا ملک شام میں جو غریب ہیں وہ غریبوں کے نام مجھے چاہیے سنو بھئی ذرا غریبوں کی لشت مجھے دی جائے حضرت عمر کے سامنے غریبوں کی لشت دی گئی سب سے پہلا نام سعید ابن عامر جو ملک شام کا گورنر ہے اس کا نام پہلے اس پر آیا کہ یہ آدمی ہماری بستی میں سب سے زیادہ غریب ہے ان کے بارے میں حضرت عمر کے پاس تین شکایتیں آئیں گورنر کے بارے میں تین شکایتیں آئیں یہ آفس کو دیر سے آتے اور یہ مہنے میں چھٹی لیتے یہ رات میں کتنا بڑا مسئلہ رہا بھی تو یہ باہر نہیں آتے تین باتیں حضرت عمر فوری بلائے حضرت عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے فوری بلائے کیا جی تمہارے بارے میں تین شکایتیں آئیں گے پہلی شکایت ہے کہ تم آفس کو دیر سے آتے کیوں پھلا امیر المومنین آج تک یہ راست کی بات میں نہیں بتایا امیر المومنین اب بتاتا ہوں سنیے میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں میرے گھر میں کام کرنے والے نہیں ہیں میں گھر میں جھاڑو میں دیتا ہوں برطن میں دھوتا ہوں آتا میں گونتا ہوں میں اور میری بیوی دونوں مل کر کام کر لیتے ہیں ناشتہ کر کے مجھے آنے میں آفس کو دیر لگتی ہے دوسری مثال ہاں تم چھٹی بھی لیتے گتنا جی چھٹی بھی لیتے ہیں امیر المومنین یہ ایک جوڑا کپڑے ہیں میرے پاس یہ ایک جوڑا کپڑے میں پہنتا ہوں یہ جب مائلے ہوتے ہیں تو میرے گھر میں میں خود اپنے کپڑے دھولیتا ہوں اس وقت تک میں باہر نہیں نکلتا جب تک کہ میرے کپڑے سکتے نہیں تیسری بات اچھا تم رات میں باہر نہیں آتے کوئی بھی ضرورت پڑی تا نہیں آتے امیر المومنین دن کا وقت میں پورے پبلک کی خدمت کے لیے لگا دیا ہوں رات کا وقت میں میرے اللہ کے لیے لگا دیا ہوں اور رات بھر میں میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حق میں کمی ہو چلیے آخری مثال آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز مثال جو میں پیش کر رہا ہوں درہا غور کیجئے ایک مردوں کی مثال ایک عورت کی مثال دونوں مثالے میں اب پیش کر رہا ہوں دیکھئے عورتوں کے بارے میں آئیے گا یہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے سے گناہ ہو گیا میرے سے بدکاری ہو گئی میں نے گناہ کیا بدکاری کیا زنا ہو گیا تحر نہیں یا رسول اللہ اللہ کے نبی مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے پاک کرنا ہو لے تم معلوم کیا معلوم پاک کرنا کا مطلب ہے کہ سزا دیں گے اگر شادی ہونے کے بعد اگر تم غلط کام کیے ہیں بازار میں ٹھہرا کے ٹولی چوکی کے چورستے پہ ٹھہرا کے سزا دیں گے ہم نہیں دیں گے حکومت رہی تو دیتی ہے اور اسی لئے ہمارے نوجوان اللہ سب کو ہدایت دے بچ رہی اگر اسلامی حکومت رہی تو سزا کیا ہوتی شادی کے بعد اگر کوئی غلط تعلقات رکھا بازار میں ٹھہرا کے پتھروں سے ماریں گے کب تک مرنا دوسرا اگر کوئی نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی مرد یا عورت اگر برائی کرے سوکوڑے لگائیں گے پھر یہاں سے اس کو بھاگا دیں گے یا نہیں آنا پھر وہ اچھا تو دیکھئے وہ اس عورت نے کہا اللہ کے سلم اسے غلطی ہو گئی مجھے سزا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو جاؤ جاؤ توبہ کرلو اللہ معاف کرتا جب تک بات سامنے نہیں آ رہی پورے طریقے سے ابھی اللہ کے سلم نے کہا نہیں اللہ کے سلم میرے سے غلطی ہو گئی آپ پاک کیجئے اللہ کے نبی بڑے رحم دل تھے آپ نے کہا تو غلطی کی تو اس وقت حمل سے ہے تیرے پیٹ میں بچہ ہے غلطی تیری ہے بچہ کیا کرا بچہ کیا کرا جاؤ ڈیلیوری ہونے کے بعد زجگی ہونے کے بعد زجگی ہونے کا زمانہ کیتا ہوتا ایک دن نہیں دو دن نہیں نو مہینے دس مہین توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا نہیں کرتا اللہ ضرور معاف کرتا زجگی ہونے کے بعد وہ عورت آئی اللہ کے نبی خیامت کا منظر مجھے بے خرار کر رہا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اللہ کو صورت دکھانا ہے میں نے غلطی کیا مجھے سزا دیجئے اللہ کے نبی نے کہا دیکھ چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ تجھے اگر سزا دیا تو یہ بچے کا کیا ہوگا جاؤ دودھ پلانے کا زمانہ ختم کر کیا دودھ پلانا گویا ایک سال دو سال تین سال تین سال کا زمانہ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ معاف کرتا لیکن وہ آئی چھوٹا بچہ ہے ہاتھ میں بچہ روٹی پکڑا اور بچہ کھا رہا ہے بھلا اللہ کے نبی میرا بچہ دیکھئے اس وقت میرا محتاج نہیں ہے روٹی کھانے کے خابل ہو گیا ہے مجھے سزا دیجئے اللہ کے نبی نے کہا یہ بچے کو کون لیتے کوئی اللہ کے بندے تیار ہو گئے میں پا لیتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا جاؤ یہ عورت کو سزا دو کیا کریں گے عورت کو سزا دینا ہے گڑا کریں گے کمر تک گڑا کریں گے وہ گڑے میں ٹھہرا کر دیں گے اب اس سے پتھر مانا شروع کریں گے کب تک ماریں گے مرنا جان جب تک رہیں گی مارتے کیا تکلیف ہوتی ذرا اندادہ لگائیے مار رہے ہیں عورت کو مارا جا رہا چاروں طرف سے لوگ مار رہے ہیں اتنے میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کمانڈر طاقتور بہت دور آدمی آئے دیکھا ایسا مار رہے ہیں ایک بڑا پتھا لے کر مار رہے ہیں مار رہے تو کیا ہوا سر کو مار رہے ہیں ایسا مار لگا کہ فوارے کی شکل میں خون نکلنے لگا غور کرو میرے بھائی وہ خون اچھل کر حضرت خالد کے اوپر گرا حضرت خالد کی زبان سے نکلا تھو اتنی ناپاک عورت اس عورت کا خون میرے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا خالد تم وہ عورت کو ناپاک بولتے اس عورت نے ایسے سچے دل سے توبہ کیا پورے مدینے والوں کو ترازو کے یک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور یہ عورت کو دوسرے پڑھلے میں رکھ دیا جائے سارے مدینے والوں کی نجات کے لیے یہ تو اس کی توبہ کافی ہے ایک مثال حضرت عمر ابن عبدالعظیم عزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے اور انہوں نے اتنا کوشش کیا چار خلیفہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ ان کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعظیم کا مخام آتا ہے اتنی خوشحالی تھی اتنی خوشحالی لوگ زکاة کا پیسہ لے کے نکلتے پورے شہر میں کوئی لینے والا نے رہتا گلتا نہیں بھی میں بھی دینے والا میں بھی دینے والا ہوں اچھا چلیے آئیے حضرت عمر ابن عبدالعظیم کی پرسنل زندگی اپنی خاص زندگی کیسی تھی شہزادہ باپ مالدار ماں مالدار دولت من ایسے کپڑے پہنتے کہ بزار کا سب سے خیمتی کپڑا پہنتے ایسی خوشبو لگاتے بزار میں جہاں سے گزرتے دن بھر خوشبو آتے رہی رات میں سوتے پھولوں کا ٹوکرے میں پورے پھول وہاں پہ سجائے جاتے اور یہ پھولوں میں سوتے ان کی زندگی کا دوسرا رخ جب آیا جب وہ خلیفہ بنے دو ہاتھ سے دینے والا دو ہاتھ سے دینے والا اللہ اکبر خوشحالی کی حالت ایک پوری بستی میں یہ غریب نہیں پوری بستی میں زکاة لینے والا کوئی بھی نہیں دیکھئے ریات میں ایک مرتبہ عشان کا وقت ہے عشان کے بعد بیت المال بن کر کے دنیا کو دینے والا خلیفہ خالی ہاتھ گھر کو آ رہا تھکا ماندہ ہے تھکا ماندہ ہے تھکے آ رہے ہیں گھر میں آئے کھٹکا مارے کام والی دروازہ کھولے آئے دیکھا بچیاں گھر میں کھڑی ادھرے کھڑی ادھرے کھڑی ادھرے کھڑی ہے بیٹیاں اور سب اپنا ہاتھ ایسا موں پہ رکھی ہوئی ہیں کوئی بھی کچھ نہیں بولے یہ بھی کچھ بھی پوچھیں نہیں کوئی نئی بات رہتی تو نہ پوچھتے خادیمہ خود آگے بڑھ کر بتائی امیر المومنین آج گھر میں سوائے مسور کی دال کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی کچھی پیاس گھر میں یہ بچیاں کچھی پیاس کھائی ہیں اپنے موں پر ہاتھ اسوا سے رکھی ہیں کہ ہمارے اببہ کو تکلیف نہ ہو اللہ اکبر ہمارے اببہ کو تکلیف نہ ہو حضرت عمر ابن عبدالعزیز پورے گھر والوں کو بلا کر بتائے دیکھو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں اللہ بہت دیرہ بہت دیرہ بہت دیرہ بہت دیرہ ایک بات اگر تمہیں پسند ہے کہ کل تمہارا باپ جہنم میں اللہ کے پاس جلایا جائے آج سے خزانہ کھول دیتا ہوں دستخان بچھا دیتا ہوں کھاؤ شرط یہ کہ تمہارا باپ جہنم میں جلایا جائے نیک باپ کی نیک بیٹیاں کسی ہوتی اندادہ لگائیے بیٹیوں نے کہا ابا یہ برداشت ہے کہ دو دن کی زندگی ہم گزار لیں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے آپ اللہ کے پاس جہنم میں جلائے جائیں نہیں ابا یہ برداشت ہے تیسری بات سنیے گا عید کا موقع آرہ عید کا موقع آرہ بیوی نے کہا کہ دیکھئے عید آ رہی ہے بچے کپڑوں کے لیے زد کر رہے ہیں آپ بچوں کے مشکل سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں بیگم نے کہا آپ ایسا کیجئے خرز لے لیجئے خرز لینا برا نہیں ہے تو بیت المال کا کیشئر میرے بھائی بیت المال کا کیشئر ہے نوکر ہمارا اس کے ہاتھ پاس اس کے نام پر چٹی لکھ رہے ہیں کیا ہے عید آ رہی ہے عید کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے وہ پیسے مجھے اگر دے دیں تو میں آپ کو آئندہ وہ پیسے ادا کروں گا کون امیر المومنین حکم دیے تو ریزر بینگ گھر کو آ جاتا حکم دے تو کیا ہے اللہ سے ڈرنے والا کیسا ہوتا دیکھئے ٹھیک ہے ذرا غور کیجئے آئندہ آنے والی مارچ کی تنخواہ میں میں یہ پیسہ آپ کو واپس کر دوں گا بیت المال کا کیشئر اسی چٹی پر لکھ رہا کیا بتا رہا امیر المومنین آپ کی چٹی ملی میں خرز دینے کے لئے تیار ہوں آپ یہ زمانت دیجئے مارچ کی تنخواہ لینے تک آپ زندہ رہیں گے آپ اپنی زندگی کی گیارنٹی دیجئے میں آپ کو خرز دوں گا یہ وہ ہے اللہ سے ڈرنے والے یہ مثالیں تھیں اللہ سے ڈرنے والوں کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا فرمائے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے ہر خسم کے نقصان سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے ہمارے مرکزوں کی حفاظت کرے ہمارے مسجد اور مدرسوں کی حفاظت کرے ہر خسم کی اچانک آنے والی بلا مسیبت اور پریشانی سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں موسیقا موسیقی